ظلم فریاد کرتا ہے تو آسمان کے سارے دروازے اس کے لئے کھل جاتا ہے اور خاص طور پر جب یتیم پر ظلم ہوتا ہے تو اللہ کا عرش کان پڑھتا ہے ساتوں آسمان کان پڑھتے ہیں اور اللہ عرشوں سے کہتا ہے کون ہے جس نے اس یتیم کو رولایا ہے آج کتنے یتیموں کی جہدادوں پر قبضے ہو چکے ہیں اور کتنے ان کے لئے کیس تیار ہیں کہ انہی کی ہے یتیموں کی نہیں ہے اس نے اپنے نبی کو یتیم بنا کے بھیجا تھا میرے نبی نے فرمایا مظلوم کی بدعا سے بشنا